سنبھل سے ایک بڑی قبر آ رہی ہے مراد آباد دنگے کی ریپورٹ سارفجنک کی جانے کا ماملہ ہے ریپورٹ سارفجنک کرنے کے سرکار کے فیصلے پر بولے ہیں سبہ سانتر برک اور بی جے پی پی پرانی باتوں کو کھار کر نفرت پھیلانا چاہتی ہے یہ شفیق و رحمان برک نے کہا ہے نفرت کی پولیسی بی جے پی کی پولیسی ہے شفیق و رحمان برک جنہوں نے یہ بیان دیا ہے مراد آباد میں اسی کا دنگا ہم نے نہیں بی جے پی نے کروایا تھا اور گجرات میں مسلموں کے قتلے عام کی ریپورٹ سارفجنک کریں پی ام موڈی اپنے آٹھ سال کے کاریکال کی ریپورٹ بھی سارفجنک کریں یہ بات شفیق و رحمان برک کی طرف سے کہی گئی ہے اس کا تو ان کا جیسے کہ ان کی پولیسی ہے ہندو مسلم نفرت کی اس سے بھی پرانی باتوں کو کھار کر نفرت دلانا چاہتے ہیں جبکہ اس میں مسلمان یہ گاہ میں نماز پڑھ لئے تھے تو اس میں سور چھوڑا گیا تو اس سے ڈسر ہوا نہیں ہوا عبادت کے اندر یہ جھگڑا ہوا تھا اس جگے ہندو مسلم ہم نے تھوڑی بنایا جو کچھ بھی جھگڑا کیا وہ تو ان کے لوگوں نے کیا بی جے پی کے لوگوں نے تو آج اس کو ٹیبل آئیز کرنے کا کیا مقصد ہے تو شفیق و رحمان برک نے کہا ہے کہ اس ریپورٹ کو سارفجنک کرنے کا کیا مطلب ہے نفرت کی پولیسی بھارتی جنتہ پارٹی کی پولیسی ہے شفیق و رحمان برک نے یہ بات کہی ہے مراد آباد میں اسی کا دنگا ہم نے نہیں بی جے پی نے کروایا تھا گجرات میں مسلموں کے قتلیام کی ریپورٹ سارفجنک کریں پی ام موڈی اپنے آٹھ سال کے کاریکال کی ریپورٹ بھی سارفجنک کریں تو ایک طرف سرکار پر اور پی ام موڈی پر یہاں پر حملہ کرتے ہوئے شفیق و رحمان برک اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی جو ہے وہ نفرت کی راجنیتی کرتی ہے بی جے پی پورانی باتوں کو کھاڑ کر نفرت پھیلانا چاہتی ہے نفرت کی پولیسی بی جے پی کی پولیسی ہے رحمان برک شفیق و رحمان برک جنہوں نے یہ تمام باتیں کہی ہیں تو ایک طرف مرادباد دنگے کی ریپورٹ سارفجنک کرنے کی بات یہاں پر سرکار کہہ رہی ہے ٹیبل کرنے کی بات یہاں پر کہہ رہی ہے اور اب یہاں پر شفیق و رحمان جنہوں نے اس پر بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کیا کچھ کہا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ریپورٹ سارفجنک کرنے کے سرکار کے فیصلے پر بولے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑ چکے ہیں مانی شکلہ جی سوگت ہے آپ کا پہلی پرتکریہ آپ کی شفیق اور امان بھر کہہ رہے گی کوئی مطلب نہیں ہے ریپورٹ سارو جنہی کرنے کا نفرت پھیلانا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر کسی سرکار میں کوئی آئیو کا گتھن کیا ہو اور گتھن کرنے کے پسچات اس کی ریپورٹ آ سکی ہو تو جنتہ اگر اس ریپورٹ کو جان جائے گی تو کیسے نفرت پہلے گی اگر کوئی سکچائی ہے تو اس سکچائی کو سب کے سامنے آنا چاہیے اسی لیے آئیو کا گتھن کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر سانسج جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بی جے پی پرانی باتوں کو اکھار کر نفرت پھیلانا چاہتی ہے سیدھے بی جے پی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انہوں نے تمام باتیں کہیں گجرات کبھی ذکر کیا ہے انہوں نے میری بات کو سبدشاہ مت لیجئے گا میں ایک دامپل کے روپے کہوں گا کہ چور کی ڈالی میں تنکا اگر کوئی گلتی نہیں ہے جسنا بھیجیس کیوں ہیں اور سب کو پتا ہونا چاہیے ہم لوگوں نے تو ہمیں سا میرے دھو منجانا کی بھی بات کی تھی وہ بھی سب کو دھیان میں آنے چاہیے کہ کاؤگریس کے سامنے میں کہتے کیا کیا ہوا اور کاؤگریس میں جو پاپ کیے ہیں آخر وہ اس کو چھپانے کے لیے سماسلاتی پارٹی کے ساتھ سے کیوں اتنا پریشانس ہے اگر کوئی گلتی ہوگی میں ابھی نہیں کہتا چکے ریپورٹ ہوں نے پڑی نہیں ہے جی آپ نے دیکھی ہے بلکل لیکن اگر کوئی گلتی ہوگی تو اس سمیں کاؤگریس کی سرکار تھی تو کاؤگریس کے سامنے میں اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اکھلے شیادوں کی پارٹی چھو سامنے آ رہی ہے یہ سمجھ کے سرے کی بات ہے بلکل بڑا سوال ہے بانی شکلہ جی بہت شکریہ ہمیں ایسا جوڑنے کے لئے تمام بات چیت کرنے کے لئے موسیقی